مدارس اسلامیہ میں پرچم کشائی برحال پہلی رپورٹ مغربی اتر پردیش کے زیرہ باقپت کے قصبہ بڑوت کے دینی دارہ دارالعلوم رشیدیہ انگور والی مسجد سائی ہے یہ دارہ قصبہ بڑوت میں ہے اور ماشاءاللہ دور حدیش شریف کی تعلیم تک کا حمیل ہے یہاں پرچم کشائی ہوئے اور تیرنگا ریلی نکالی گئی ہے اور آزادی کے تعلق سب بیانات ہوئے ہیں یہاں ادارہ کے محتمالہ حضرت مولانا مفتی محمد عجیب صابیل دامت برکاتم نے لوگوں کو آزادی اور مجاہدین آزادی کے تعلق سے بتلایا اس کے بعد ان کے لائق فرزند ارجمن اور وہاں کے استاد مفتی محمد عشرف قاسمی نے اٹھارو ستاون کے ہندو مسلم کی خدمات پر روشن ڈالی جنہوں نے ایک دم انگریز فوج کے خلاف انگریز خلاف بگل بجایا تھا اور میرٹ سے یہ جو بغاوت کے آواز رٹھی تھی پھر دھیرے دھیرے پوری ملک میں پھیل گئی تھی اس طرح مفتی محمد عشرف قاسمی نے اس پر تفصیل روشن ڈالی ہے ادھر مدرسہ مسیحی رفیق علوم گڑی عبداللہ خان زیلہ شاملی میں یہاں قاری شاہد رحیمی اور محمد امیر حمضان نے ترانہ پیش کیا ہے اور یہ پروگرام مفتی محمد مستقیم کی صدارت میں ہوا ہے ادھر مدرسہ سبیل رہدار سنیٹی میں پروگرام ہوا جہاں ادارہ کے محتمیم مولانا محمد عرفان نے مجاہدین آزادی کے خدمات پر روشن ڈالی اور یہاں قاری محمد جعوید اور دوسرے حضرات نے ترانہ پیش کیا اور مجاہدین کے خدمات پر روشن ڈالی اور ادھر دارالعلوم شہوری اللہ اندری میں عبدالرحمن اور عظیمان نے ترانہ پیش کیا ادارہ کے نازمالہ مولانا محمد راشد وفا ندوی نے یہاں مجاہدین آزادی کے خدمات پر روشن ڈالی اور علماء حریانہ اور پنجاب نے جو اس وقت اپنے قربانے پیش کی ہیں ان کو تفصیل سے بتایا یہاں شرقہ میں محمد امیر الدین محمد موین دہلی قاری شبیر حافظ مشرف عمر رانہ اور محسین وغیرہ کے نام قابل دیکھ رہے ہیں ادھر مدرسہ جامعہ آئیشہ صدیقہ لیبنات نکود میں محتمی مفتی محمد ندیم احمد رشید نے مجاہدین آزادی کے خدمات پر روشن ڈالی اور انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ گنگو سہرنپور کا جو پڑتا ہے یہاں کے علماء نے اٹھارو ستاون میں بہت سارے خدمات پیش کی ہیں اور اپنا جانی اور مالج نظرانہ دیش کو آزاد کرانے کے لئے پیش کی ہیں ادھر جامعہ آئیشہ لیبنات سنت رسولپور زیرہ شاملی میں مولانا محمد حامد قاسمی مولانا محمد ساقی مظاہری قاری عبدالعی مغرہ نے علماء کے خدمات پر روشن ڈالی یہاں تعلیبات نے ترانہ پیش کیا اور ثقافتی پروگرام پیش کی ادھر دار العلوم قادریہ موضا جیت پور طاہر پور یمنانگر حریانہ میں قاری محمد عمران نواد پوری اور ادارہ ناظم قاری فریاد نے بھی مجہدین آزاد خدمات پر روشن ڈالی خاص طور سے مولانا جعفر تھانے سری قید و بند کی صحبت بیان کی یہاں بھی پرچم کو شہگ عمل ہوا دوسری طرف مدرسہ دار العلوم رشیدیہ موضا پلہوڑی زیرا سرمور ہیماچل پردیش کے مہتمی میں مولانا عالم نے پرچم کو شائع کی یہاں تقریب میں مولانا محمد اسجد قاری محمد عطیق قاری محمد عدیب وغیرہ شامل رہے ادھر مدرسہ ناظر علوم اشرفیہ قیرانے میں مفتی محمد ناظر اور قاری محمد اسرائیل نے مجہدین آزاد خدمات پر روشن ڈالی خاص طور پر قیرانے کے رہنے والے حضرت مولانا رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ کی مجہدنہ خدمات پر روشن ڈالت ہوئے یہ بھی بتایا کہ کس طرح مولانا رحمت اللہ قیرانوی نے اس وقت عیسائی فنڈر پادری کو مناظرے کے دوران بھاگنے پر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا ایک پرگرام مدینہ مشرید رسوی سونی پتھ ہریانے میں ہوا ہے جہاں قاری نصیب احمد قاسمی ممبر اسمبلی شریع محنلال بیڈولی سب انسپیکٹر راجش کمار ان لوگوں نے مل کر پرچم کشائی کی اور کہا کہ دیش کو ہندو مسلم دونوں نے مل کر آزاد کر رہا تھا اس لئے دونوں کو یہاں مل کر رہنا چاہیے دونوں کی یہ قربانیاں ہیں ایک پرگرام مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن و سننہ مدرسہ محمدیہ تبلیغ القرآن و سننہ گنگو شریف میں ہوا ہے جہاں حافظ عبدالقادر نے ترانہ پیش کیا ادارہ کے محتمیم ابو عبداللہ مولانا سید محمد صفیان گنگوی نے پرچم کشائی کی اور پرچم کشائی کے بعد گنگو کی رہنے والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ کی ان خدمات پر روشن ڈالی جو آپ نے شاملی کے میدان میں انجام دی تھی ظاہر سی بات ہے کہ شاملی کے میدان جہاد میں جہاں اور علماء نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا اور انگرید فوج کے ساتھ لڑائی لڑی تھی وہاں سید طائفہ حاج عبداللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ قیدت میں امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ نے بھی انگرید فوج سے لڑائی کی تھی ادھر ایک پروگرام مدرسہ دالون فلا بڑھانے میں ہوا ہے جہاں مولانا شویب عالم نے مجہدین آداد خدمات کو بیان کیا یہاں طلبانیں ثقافتی پروگرام پیش کیے اور ترانے پیش کیے اور تاریخی مقالمیں پیش کیے